بسم اللہ الرحمن الرحیم ميتمیٹکس پار کلاس 9 یونٹ 3 لاغریتم ایکسرسائز 6.3 میں قیسچن نمبر 1 پارٹ 1 اور 2 آج ہم لاغریتم کی مدد سے سال کریں گے ميتمیٹکس پار کلاس 9 یونٹ 3 ایکسرسائز 3.6 قیسچن نمبر 1 سمپلیفائی ویڈ دے ہلپ آف لاغریتم آپ لوگوں کو پانچ قیسچن گیون ہے اور آپ لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ اس کو لاغ کی مدد سے سال کریں اگر آپ لوگ پاس 2-3 قیسچن کو چیک کر لیں تو وہ آپ لوگوں پاس سمپل ملٹیپکیشن اور ڈیویجن ہے جو کہ آپ لوگ ڈائریک بھی کر سکتے ہیں لیکن ہمیں اس کو کہا جا رہا ہے کہ اس کو لاغ کی مدد سے سال کریں پاس 2-3 قیسچن آپ لوگ سمپل ملٹیپکیشن سے سال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ قیسچن نمبر 5 کو چیک کریں تو یہ آپ سائنٹیفیک کلکولیٹر کے بغیر سال نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ اس دور کے بارے میں سوچ لیں جس دور میں سائنٹیفیک کلکولیٹر آپ لوگ پاس آویلیبل نہیں تھا تو اس قیسچن نمبر 5 یا اسی طرح کے باقی قیسچن آپ کو اس دور میں کس طرح سال کرتے تھے ٹھیک ہے سو اس دور میں ہم یہی قیسچن اسی ٹائپ کی قیسچن کو ہم لاک کی طرح سال کیا کرتے تھے ٹھیک ہے سو پارٹ 1 کی طرح پا رہا ہوں پارٹ 1 میں کہہ رہے کہ 3.81 ملٹیپلائی بائی 4 3.4 ٹھیک ہے اگر آپ اس کو کلکولیٹر کی طرح سال کریں تو آپ ریزلٹ حاصل کر سکتے ٹھیک ہے اس کو میں سانٹیفیک کلکولیٹر سے سال کر رہا ہوں ملٹیپلائی کر رہا ہوں 3.81 ملٹیپلائی بائی 4 3.4 پارٹ 1 پاس ریزلٹ آ رہے ہیں 165.354 165.354 ٹھیک ہے اب اس کو ہم لاکھ کی طرح معلوم کرتے ہیں اور آپ لوگ پاس یہی ریزلٹ آنا چاہیے اگر یہی ریزلٹ آپ لوگ کر رہے ہیں تو آپ لوگ کا پروسس ٹھیک ہے otherwise آپ بیچ میں کہیں غلطی کر رہے ہیں ٹھیک ہے سو پرس ٹپ یہ ہے جو گیون ایکسپریشن ہے اس کو میں ایکس کے بلابر لے رہا ہوں let x is equal to 3.81 ملٹیپلائی بائی 43.4 ٹھیک ہے سو we have to find the value of x ٹھیک ہے ہم کیا کا معلوم کر رہے ہیں یہ اس x کی ویلیو کا معلوم کر رہے ہیں سو اس کو لاکھ کی طرح معلوم کرنے کے لئے i am taking لاکھ بہت در سائید ٹھیک ہے دونوں سائید میں لاغر لے رہا ہوں سو taking so means log x ٹھیک ہے دونوں سائید لاکھ رہ رہا ہوں is equal to log 3.81 ملٹیپلائی بائی 43.4 ٹھیک ہے سو یہ اپنے پاس ہو جائے گا means log x is equal to اب log rule یہاں پہ apply کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ دونوں ملٹیپلائی ہو رہے تو ہم نے پڑھا تھا کہ اس کو اگر آپ الہدہ الہدہ لکھنا چاہتے ہیں so that will be equal to log 3.81 plus ٹھیک ہے یہ ملٹیپکیشن plus ملٹیپلائی ہو جائے گا log 43.4 ٹھیک ہے ہم نے log rule اس طرح پڑھا تھا اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ log اور یہ آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ لکھنا ہوگا جو rule آپ apply کر رہے ہیں وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ لکھنا ہوگا log m n to n is equal to log of m plus log m ٹھیک ہے یہی rule میں use کر رہا ہوں آپ log n ٹھیک ہے جب ملٹیپکیشن اس کو الہدہ الہدہ لکھنے کے لئے آپ لوگوں نے log m plus log n لکھنا ہوگا ٹھیک ہے so اب آپ اس کو یا تو آپ scientific calculator سے معلوم کریں یا ہم already method بڑھ چکے ہیں کہ اگر آپ کسی number کا log کس طرح معلوم کرتے ہیں تو نمبر کے ہم لگ معلوم کرنے ٹھیک ہے سو لگ معلوم کرنے کے لئے آپ لوگ نے characteristic اور mentesa معلوم کرنا ہوگا characteristic آپ لوگ انفاس یہاں پہ آپ لوگ نے first digit کے بعد آپ لوگ ٹھیک ہے یہ کرسٹسٹک اس کا یہ آ رہا تھا پلس منٹیسا اب سیکنڈ نمبر کیلئے آپ لوگوں پاس کرسٹسٹک 1 آ رہے اور منٹیسا ہم لاک ٹیبل سے معلوم کرتے ہیں 3 پہ آ جائے اور اس 4 کالن میں ہم نے اس کو چیک کرنا ہے ٹھیک ہے 43 کو 4 کالن میں 43 آپ لوگوں کا یہ آ رہے 43 یہ 0 1 2 3 4 یہ آپ لوگوں کا so means 63 75 ٹھیک ہے so that is means 6 3 7 5 ٹھیک ہے منٹیسا ہم نیشہ points کے ساتھ ہوگا ٹھیک ہے means 0.6305 so means اگر آپ اس کو 8 کروگے so means یہاں سے آئے جائے گا 0.5 8 0 9 اور 2nd نمبر سے آپ لوگوں کا ساتھ آ جائے گا that is 1.1 1.6 3 7 5 ٹھیک ہے so اس کو آپ کالکولیٹر سے بھی ڈائرک سال کر سکتے ہیں means اگر آپ لوگ means 3.81 اور لاگ آپ لوگ پاس یہ تو اس سے آپ لوگ پاس آ رہے 5 8 0 9 کیونکہ ہمارے پاس یہ یہ آ رہے ٹھیک ہے اسی طرح اگر 2nd نمبر کا لگ لے means 43.4 اور اس کا لاگ ٹھیک ہے 1.6 3 7 4 لیکن چونکہ ہم 4 ڈیجٹ لے رہے ہیں اس کے بعد آپ لوگ پاس یہ 8 9 آ رہے means 8 جو ہے آپ اس کو ختم کروانا چاہتے تو یہ اگر 5 یا 5 سے زیادہ ہو تو 4 کو آپ 1 پلس کروگے پلس کروگے means یہ 5 ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہی لگ آ رہے ہیں لگ تیبل سے آپ کر سکتے اور اس طرح سانٹیپک کلکولیٹر بھی آپ یوز کر سکتے اب ان دونہ نمبر کو میں ایڈ کر دیتا ہوں means 0.5809 plus 1.6375 تو اس سے اب لگ میں پاس ریزلٹ آ رہے 2.2184 ٹھیک ہے means لگ x is equal to log x اب لگ میں پاس آ رہے that is equal to 2.2184 ٹھیک ہے یہ اب لگ میں پاس لگ ایک آ رہے ہمیں x چاہیئے سو اس لگ کو ختم کرنے کے لئے taking anti log both the sides means anti log log x is equal to anti log of 2.2184 ٹھیک ہے so left side پہ anti log log کے ساب cancel ہو جائے گا so x will be equal to اب آکھے اس کو anti lag table میں ٹھیک ہے یاد رہے کہ یہ anti lag میں معلوم کرنے ہے ٹھیک ہے anti lag table so anti lag table کی طرف میں جا رہا ہوں لگ 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 ہو جائے گا ٹھیک ہے سو آپ لگ پاس آرہے 16 52 اور اسی طرح 4th difference میں لگ لگ 4th column 4th column check کریں 21 کے سامنے آپ لگ پاس 2 column یہ سو آپ لگ پاس 2 آرہے ٹھیک ہے سو یہ 16 54 ہو جائے ٹھیک ہے سو that is 16 54 means یہاں سے آپ لگ پاس آرہے 16 54 ٹھیک ہے اب چونکہ یہاں پہ characteristic آپ لگ 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 2 آرہے سو means آپ لگ کا reference point first non zero digit یہ آجائے گا اور اس کے بعد 2 digit means 1 2 digit یہاں پہ آپ لگ کا point آجائے گا ٹھیک ہے so this will be your answer اور اس کام نے کلکولیٹر سے سال کیا تھا تو آپ لگ پاس کلکولیٹر سے result آرہ تھا 165 0.3 1 پاس 4 آرہے so اس digit آرہے اس کو چھلو میں لے رہا ہوں کہ let x is equal to complete جو expression given x کے برابر لے ٹھیک ہے so that is 73.42 multiply by 0.00462 اور multiply by 0.5142 3 ٹھیک ہے means we have to find the value of x ہم کیا کر رہے x کیا کر رہے again taking log both the sides so using log log x is equal to log 73.42 4.42 plus log 0.00462 اور plus log 0.5143 ٹھیک ہے آپ لوگوں نے ساتھ پھر log property لکھ نا ہوگا کہ log m n is equal to log m plus log n ٹھیک ہے وہ آپ سامنے لکھیں 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 اگر آپ چیک کر اس کا characteristic کیا جائے گا یہاں پہ آپ لوگ کریں گے ٹھیک ہے اور پھر اس کو یہاں پہ لکھ لکھ ٹھیک ہے plus اب اسی طرح second option کا log اب یہاں پہ چیک کریں point آپ لوگ پاس یہاں پہ اور non zero digit یہ 4 آرہے یہاں پہ reference point اور point کے درمیان 3 digit ہے لیکن یہ point آپ لوگ پاس left side پہ سو اس minus 3 کو منٹیسہ کو اکثر ہم وہاں پہ اس طرح denote کیا کرتے تھے minus 3 ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ اس طرح ہم لکھ رہے ٹھیک ہے plus اب اس کا منٹیسہ ہم log table سے ماجون کریں گے اور یہاں پہ 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 آرہے last option آپ لوگ پاس نان zero یہ آرہے ٹھیک ہے اور reference point یہاں اور اس کے درمیان جو ایک ڈیجٹ آرہے ڈیسی point اور reference point کے درمیان ایک ڈیجٹ ہے تو اس کا characteristic کیا ہو جائے گا جو ہے وہ left side پہ that will be minus 1 ٹھیک ہے سو اور plus log table سے اس کا منٹیسہ ماجون کر گئے ٹھیک ہے سو اب log table کی طرح آرہ ہم اب چلو log table سے ہم 73 first four column اور difference two میں check کر ٹھیک ہے سو log table اگر آپ لوگ check کریں exactly یہ log table ہے ٹھیک ہے انٹی لاغ نی لاغ table 73 کو 4 column میانز آپ لوگ کا 73 2 پیج کو ہے یہ 73 0 1 2 3 4 یہ آپ لاغ آرہ ٹھیک ہے so means 8 657 اور اس کو difference 2 column میں تو وہ آپ لاغ کا کیا رہے 1 so آپ اس کے ساتھ 1 8 کریں so that will be 8 658 ہو جائے ٹھیک ٹھیک ہے آرہ point 8 658 658 ٹھیک اور یہ پہ آپ لوگ کا karist minus 3 آرہے اب اس کو ہم لاغ ٹیبل سے معلوم کرتے ہیں means 0 کو ignore کر 46 کو ہم second column میں چیک کریں گے so اب اس کو ہم لاغ ٹیبل میں چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے so آپ یہاں پہ آج ہے 4 6 ٹھیک ہے 4 6 آپ لوگ پاس یہ آرہے اور یہ 0 1 point double 6 4 6 ٹھیک یہ آپ لوگ آرہے اب next چلو اس کر کر اس کر آرہے اور منٹیسہ کے لیے ہم 51 کو 4 column میں اور پھر ڈیفرنس کے 3 column میں چیک کریں ٹھیک means آپ لوگ چیک کریں 51 column کو 51 یہ ٹھیک اور اس کو 4 column 4 column آپ لوگ یہ آرہے سو means 71 1 0 اور اب اس کو ڈیفرنس 3 میں چیک کریں ڈیفرنس 3 آپ لوگ کا 3 آرہے سو آپ اس کے ساتھ 3 8 کریں سو 7 11 13 ہو جائے گا ٹھیک ہے ڈیفرنس 7 11 13 ٹھیک ہے اب اس کو 7 کریں سو means 1 plus 0.8 158 so means یہاں سے آ جائے گا 1.8 658 ٹھیک ہے یہ پسٹ اس کا لاغ آرہے plus اب سیکنڈ means یہ minus 3 plus دی آرہے ٹھیک ہے چلو اس کو بھی کلکولیٹر سے سال کرتے means minus 3 plus 0.66 4 6 سو اس سے ریزلٹ آپ لوگ پاس آرہے minus 2 0.3 3 5 4 means آپ لوگ پاس یہاں سے آرہیں minus 2 0.3 3 3 5 4 ٹھیک ہے اور اسی کر آرہ last time چلو اس کو بھی کر لیتے چلو یہاں سے آپ لوگ پاس ریزلٹ آ جائے گا means minus 1 plus 0.7 1 3 اگر آپ اس کو solve کروگے کہ اس ریزلٹ آپ لوگ پاس آ جائے گا minus 0.2 double 8 7 ٹھیک ہے یہ لوگ پاس سے ریزلٹ آ رہے اچھا اس میں ایک بات آپ نوٹ کر لے کہ یہاں سے اس کو ہم پہلے denote اس طرح کیا کر دیتے کہ minus 1 کو اس طرح minus 1 یہ منٹیسہ اور ساری کرسٹرسٹک اور منٹیسہ آپ اس طرح لکھا کرتے تھے ٹھیک ہے ہم اس کو اس طرح کرتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح اگر آپ لوگ پاس یہ اس کا کرسٹرسٹک minus 3 تو 3 bar اور منٹیسہ آپ لوگ پاس یہ ٹھیک ہے سو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کرسٹرسٹک آپ لوگ کا plus minus possible ہے ٹھیک ہے جبکہ منٹیسہ ہمیشہ پاس کیا ہوگا منٹیسہ ہمیشہ positive ہوگا ٹھیک ہے اس کو value معلوم کرنے کے لئے آپ لوگ نے اس طرح لکھنا ہوگا minus 3 plus منٹیسہ منٹیسہ آپ پاس 0.664 ٹھیک ہے جب بھی آپ value معلوم کرے ہوگے تو آپ لوگ نے اس کو اس طرح لکھنا ہوگا چلو اس کو ہم سائنٹ پہ کلکولیٹر سے کلکولیٹ کرتے ہے چلو ہم کلکولیٹ کرتے ہیں یہ 73 کا لاغ ٹھیک ہے 73.42 لاغ آپ پاس یہ آرہ ٹھیک ہے اگر آپ اس کو چیک کریں یہ ہمارے پاس لاغ چیک کریں ٹھیک ہے سو یہ آپ پاس مائنس 2.335 3 آرہے لیکن چونکہ یہ 5 ہے تو 5 آپ اس کو ایڈ کروگے یہ that will be equal to 4 ٹھیک ہے اگر اس کو چیک کریں اس کا لاغ یہ آرہے ٹھیک ہے کلکولیٹر سے بھی یہ آرہے اور اگر آپ اس کو بھی چیک کر لے means 0.5143 کا لاغ لاغ آپ لاغ پاس یہ آرہے ٹھیک ہے وہ بھی آپ لاغ پاس ہو مائنس 0.2887 ٹھیک ہے یہ آپ لاغ پاس اس کا لاغ یہ آرہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو سال کرتے ہیں لاغ x will be equal to اب آپ اس کو کھلیت کرے means 1.8658 minus 2.3354 or minus last one آپ پاس آرہے 0.2887 ٹھیک ہے آپ پاس result آرہے minus 0.7583 minus 0.7583 اب یہاں پہ result اس کو ذرا غور سے چیک کرے ہمارے پاس نگٹو میں آرہے ہم نے ابھی پڑھ آئے کہ منٹیسہ ہمیشہ آپ لوگ پاس positive ہوگا so means اگر آپ لوگ چیک کرے تو اس کا قریب ترین آپ لوگ پاس 1 آرہے so 1 آپ 8 کرو اور 1 subtract ہوگا ٹھیک ہے that is 0.7583 اگر یہ let's say 2 point ہو پھر آپ لوگ نے 3 8 کر 3 8 اور 3 subtract کر نوگا means اگر اس طرح آؤ مائنس 2 0.73 تو آپ لوگ نے 3 8 اور 3 subtract کر نوگ so 3 3 آپ لوگ کا characteristic 3 characteristic ہوگا اور 3 6 کو subtract کر ہوگی تو آپ لوگ پاس result آجائے گا ٹھیک ہے اب اس case میں آپ لوگ پاس log x ٹھیک ہے یہ point آپ لوگ کو note کر دوں گا اگر آپ لوگ پاس negative نہیں آرہے تو آپ direct کر سکتے سو آپ لوگ کا یہ minus 1 ہوگا اور ان دونوں کو میں add کروا رہا ہوں تو اس 0.7583 تو اس result آپ پاس ہے 0.2417 0.2417 ٹھیک ہے اس 1 اور ہم اس طرح بھی لگ سکتے ہیں ٹھیک ہے means آپ لوگ ان کا کرس ٹھیک 1 ہوگا اور یہ 0.2417 اب ہم نے چون کے x معلوم کر رہے so taking anti lab both the sides ٹھیک so anti lag دونوں ساڑ anti lag لینے سے یہ anti lag اور lag آپ اس میں cancel ہو جائے گا means x is equal to anti karis tristric آپ لوگ مائنس 1 ہے اور یہ mentesa آپ لوگ کو 2417 so anti lag لیتے وقت آپ لوگ پہلے اس karis tristric کو چھوڑ کے mentesa کو آپ لوگ anti lag table میں چیک کرے سو میں اس کو anti lag table کی طرف جا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ ضرور چیک کرے ایسا نہ ہو کہ اس کو lag table میں چیک کرے سو ڈی سو ڈی 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 اس کو آپ calculator سے بھی try کر لے کہ واقعی exactly آپ لوگ answer ٹھیک ہے یا غلط ہے ٹھیک میں calculator سے چیک کرتا ہوں means 73.42 multiply by .00462 multiply by .51443 ٹھیک ہے so result آپ پاس آ رہے .7144 ٹھیک یہ 5 ہے تو یہ 4 5 ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کو اگر آپ لوگ چیک کریں آپ لوگ ka result یہ آ رہے means آپ لوگ ka answer صحیح ہے ٹھیک 4 digit تک آپ کر رہے ہو یہ 5 5 سے زیادہ ہو تو آج کے لئے اتنا ہی کافی انشاءاللہ باقی question next ویڈیو و